بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کہنے کو تو سعودی عرب سے کفیل سسٹم اور کفالہ سسٹم کا خاتمہ ہو گیا ہے لیکن اب بھی اس کے سمراد جو ہیں وہ عام عوام اور لیور طبقے تک نہیں پہنچ رہے کفالہ سسٹم کے خاتمے کے بعد لیور کو کچھ سہولتیں تو دی گئیں کچھ قوانین میں ترمیم کی گئی ہیں لیکن ابھی بھی غیر ملکی کارکنان پریشانی کا شکار نظر آتے ہیں ان کی پریشانی میں ایک دفعہ پھر اضافہ ہو گیا ہے کہ اب پھر کفیل کمپنی اور شرکات کو ایک نئی تحولت دی گئی ہے جس کی مدد سے وہ اپنے ورکرز اپنے کارکنان کا خروج نہائی بھی کینسل کر سکتے ہیں ان کا خروج اودہ بھی کسی وقت کینسل کر سکتے ہیں یہ نئی سروس جو ہے یہ کس صورت میں ان کو استعمال کرنے کا اختیار حاصل ہوگا اس حوالے سے اب ہم بات کریں گے اس سے پہلے آپ کو بہتاتے چلیں کہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ جب کفیل کمپنی یا مسسا آپ کی چھٹی لگا دیتا تھا آپ کا خروج نہائی لگا دیتا تھا تو اس کو کینسل نہیں کر باتا تھا کفالہ سسٹم کے بعد یہ سہولت جو ہے وہ کارکنان کے پاس آگئی تھی اس وقت یہ ہوتا تھا کہ جب آپ کی چھٹی یا خروج نہائی لگتا تھا تو اس کا صرف ایک میسی جو ہے وہ آپ کی کفیل یا کمپنی کو جاتا تھا کہ آپ کے فلان ورکر کا فلان اکامہ نمبر اور اس کی فلان تاریخ سے لے کر فلان تاریخ تک چھٹی لگ گئی ہے یا اس کا خروج نہائی لگ گیا ہے تو اس کے بعد آپ کا اپنے کفیل کے ساتھ رابطہ جو ہے وہ ختم ہو جاتا تھا لیکن کچھ کفیلوں کچھ کمپنیوں نے وزارت کو اس بات کی ریکویسٹ کی کہ ہمیں اس چیز کی اجازت دی جائے کہ ہم اپنے کارکنان کا خروج نہائی یا چھٹی کو کینسل کروا سکیں لیکن اس کے لیے کچھ مخصوص شرائط ہوں گی وزارت نے ان کی درخواست پر عمل کرتے ہوئے اب شرکات، مصصفات اور کفلا کو یہ سہولت دے دیا ہے کہ وہ کسی بھی وقت اپنے کارکن کا خروج نہائی یا خروج اودہ کینسل کر سکتے ہیں یہ درخواست اس لیے کی گئی کہ کچھ لوگوں کے ذمہ کمپنی کے مصصفوں کے لوگوں کے حق حقوق ہوتے تھے کرز ہوتے تھے جب وہ چھٹی لگوا لیتے تھے یا خروج نہائی لگوا لیتے تھے تو وہ اس کو ادا نہیں کرتے تھے اپنے ملک چلے جاتے تھے اور پیچھے سے جو ان کے حقوق ہوتے تھے وہ رہ جاتے تھے اس طرح کمپنیاں مصصے کفیل یا دوسرے لوگ نقصان کا شکار ہوتے تھے تو اب ایسا ہوگا کہ اگر کمپنی چاہے گی تو اپنے ورکر سسٹم سے خروج نہائی یا خروج اودہ کینسل کرے گی لیکن اس کو اس کی وجہ بیان کرنی ہوگی کہ کس وجہ سے اس کا خروج نہائی یا اس کا جو خروج اودہ ہے ویزا اس کو کینسل کیا گیا جو سعودی عرب کی وزارت العمل ہے اس کی طرف سے ایک ٹویٹ سامنے آیا ہے ٹویٹ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کہ اس کے اندر کون سی ایسی دو وجہات کا ذکر کیا گیا ہے جن کی بنیاد پر آپ کا خروج اودہ یا خروج نہائی کینسل ہو سکتا ہے اگر آپ میں یہ دو وجہات نہیں ہیں تو آپ کو بالکل بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے جی تو دوستو آپ کو یہ جو عربی لکھی نظر آ رہی ہے جو ٹویٹ لکھا نظر آ رہا ہے اس کا مطلب تو میں نے آپ کو سمجھا دیا ہے کہ آپ کفیلوں اور کمپنیوں کو دو اضافی سہولیات دی گئی ہیں جن کی مطلب سے وہ خروج نہائی اور خروج اودہ کو کینسل کر سکتے ہیں لیکن اس کی جو دو آخری لائنیں ہیں وہ کافی سمجھنے کی ضرورت ہے اس میں جو چیز لکھی گئی ہے کہ کس وجہ کی بنا پر کمپنی یا کفیل آپ کا خروج نہائی کینسل کر سکتا ہے تو وہ لکھا ہے کہ اسباب امنیہ اسباب امنیہ یہ ہوتے ہیں کہ آپ کسی بھی امن ادارے کو مطلوب ہیں آپ نے کوئی امن خراب کیا ہے کوئی ایسا کام کیا ہے کہ آپ پولیس کو مطلوب ہیں تو اس صورت میں آپ کا خروج نہائی یا خروج اودہ کینسل ہوگا دوسری چیز لکھی ہے اور حقوقیہ یعنی آپ کا ذمہ کسی چیز کے حقوق باقی ہیں چاہے وہ حقوق کمپنی کے ہو چاہے وہ کمپنی میں کسی کام کرنے والے کولیگ کے ہو کسی ادارے کے ہو کسی بنک سے آپ نے کرز لے رکھاؤ کسی قسم کا آپ کی ذمہ کوئی حق باقی ہے کسی کا آپ نے حقوق ادا کرنے ہیں تو اس صورت میں بھی اگر وہ آپ کی کمپنی سے ریکویسٹ کرے گا تو اس کی بنیاد پر آپ کا خروج اودہ یا خروج نہائی کینسل ہو سکتا ہے یہ دو وجوہات ہیں جن کی بنیاد پر آپ کی چھوٹی یا آپ کا فائنل ایگزٹ کینسل ہو سکتا اگر یہ دو وجوہات آپ کے ساتھ نہیں ہیں تو پھر آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے ان دو وجوہات کے علاوہ قانونی طور پر ایسی کوئی تیسری وجہ نہیں ہے جس کی بنیاد پر آپ کی چھوٹی یا آپ کا خروج نہائی کینسل کیا جائے سادہ سے الفاظ میں میں نے آپ کو بتا دیا ہے اگر اس ویڈیو سے آپ کی رہنمائی ہوئی یا آپ کو اچھی لگئے اس کو لائک کر دیجئے شیئر کر دیجئے اور کمنٹ کر کے اپنی رائے سے ضرور اگاہ کیجئے کہ اس ویڈیو سے آپ نے کیا کچھ سیکھا یا کچھ آپ کا فائدہ ہوا یا نہیں ہوا چینل پر نئے آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افضائی کیجئے تاکہ ہم آئندہ بھی آپ کے لئے ایسی ویڈیوز بناتے رہیں سبسکرائب بٹن دبانے کے بعد گھنٹی کا بٹن لازمی دبائیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز کے نوٹفکیشن آپ تک پہنچ سکیں